جب یاجوز ماجوز دیوار سے آزاد ہوں گے اور چاروں طرف تباہی عام کر دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ تور پہاڑ پر لے جائیں گے جہاں یہ قوم نہ آسکے گی لیکن باقی کے انسان اور جانوروں کو یاجوز ماجوز کھا جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ زمین والوں کو تو ختم کر دیا اب آسمان والوں کی باری اور یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ پاک ان کے تیروں کو خون سے رنگا ہوا واپس بھیجے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے بددعا کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور یاجوز ماجوز کی گردنوں کے اندر نگف نامی کیڑے پیدا ہو جائیں گے جس سے ایک ساتھ یہ سب ختم ہونے لگیں گے اور پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی جن میں سے بڑی بری بدبو آنے لگے گی جو برداشت کے قابل نہ ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک لمبی گردن والے جانوروں کو بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے اور پھر اللہ اپنی رحمت کی بارش فرمائے گا